دوستو گر آپ بھی شبمن گل کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو شیلیہ کے خلاف تیسرے دن کے کھیل میں شتک جڑنے کے بعد رو پڑے شبمن گل اپنے بیان میں روہیت اور کوہلی کے تو قصیدے پڑے ہی ساتھی ساتھ سچن تندلکر کو بھی یاد کر اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ سب کا دل ہی جیت لیا ساتھی اپنی بہن کو میدان میں دیکھ کر کس طریقے سے بھاوک شبمن گل نے دوستو شتک لگانے کے بعد اپنے بیان میں کیا کہا آپ کو ان کے بیان کا بورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شبمن گل اور کیل راہول میں ایک پہتر کھلاڑی اور بیچمن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت روشلیہ کے بیچ میں چل رہے سیریز کے چوتھے ٹیسٹ مچ میں جہاں کنگاروں کی بلے بازی کو دیکھ کر ہر کسی کو یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ شاید ہم موٹیرا کے میدان میں ہار جائیں گے تو وہیں شبمن گل نے سب کی اسی سوچ کو غلط ثابت کیا اپنی بول سے نہیں بلکہ اپنے بلے سے دوستو شبمن گل پر بہت سوال اٹھے تھے جب تیسرے ٹیسٹ میچ میں یہ کھلاڑی چل نہیں پایا تھا کہہل راول کے جگہ جب یہ آئے تھے تو ٹیم ہار گئی تھی تو ان پر لانچن خوب لگائے گئے تھے لیکن آج اس کھلاڑی نے اپنے شتک کے بل پر نہ صرف بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیتنے کی پوزیشن میں لیا ہے بلکہ سب سے پہترین بیٹنگ بھی کری ہے اس سیریز میں اب تک کی دوستو چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھی آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے ساتھ جیسے ہی بھارتی ٹیم کھیلنے کے لیے اتری تو آسٹریلیا کی بلے بازی میں شروع تکھا تک تھی اس بات میں کوئی شک نہیں پہلے دن کے کھیل میں چار وگٹ بھالے ہی گر گئے تھے لیکن اسمان خواجہ کے 180 رن اور کیمرن گرین کا بھی شتک آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک مجبوت پوزیشن میں لیا چکے تھے ایک ایسی مجبوت پوزیشن جس میں آسٹریلیا کی ٹیم 480 رن پر تھی اب دوستو یہ اپنے آپ میں کسی بڑے لکشے سے کم نہیں اور جو ٹیم دوستو فیلڈنگ کی سائیڈ ہو وہ ویسے ہی تھکی ہوتی ہے اس کو 480 چیز بھی کرنا ہے اور بڑا لکشے بھی دینا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مشن تھا اوپر سے دوستو روحی شرما دوسرے دن میں تو کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن تیسرے دن میں جب اللہ چلنے لگا اور 35 رن بن گئے پاری میں تو وہ آؤٹ ہو گئے پلے بازی کا سارا بھار دوستو اس کے بعد گل صاحب نے سمالا اور کیا خوب سمالا دوسرے شبمن گل نے آج گل پاور دکھاتے ہوئے ونڈے کے سٹائل میں ماتر 50 سے 60 گیندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کر لیا دوسرے ٹیسٹ میں 50 سے 60 گیندوں میں پچاسا ہو جائے تو اپنے آپ میں بہت بڑی سفلتا ہوتی ہے شبمن گل اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے پوچھارا کے ساتھ مل کر اب انہوں نے ایک مجبوط پارٹنشپ بنانی تھی تو انہوں نے تھوڑی پلے بازی کی رفتار تھیمی بھی کر لی ایسا لگ رہا تھا دوستو نوجان نے کتنے سالوں کا انفوف لے کر گل میدان پر کھیل رہے ہیں دوستو گل نے اتمنان سے لگ بک 1500 گیندوں کے اندر پھر سٹارک کو چوکا چڑھ کر اپنے سگنیچر سٹائل میں اپنا ایک اور ٹیسٹ شتک پورا کیا اور اسی شتک کے بل پر بھارت کا سکور دوستو کے پار جا پایا ہمارے کھلاڑیوں کی جان میں جان بھی آئی دوستو گل نے تو ریکارڈ پر ریکارڈ بنا دیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ شتک جڑنے کے بعد وہ بے حدی بھاوک تھے کیونکہ دوستو اتنے برے وقت کے بعد اگر ایک شتک لگا دے کھلاڑی تو بھاوک تو ہو ہی جاتا ہے اوپر سے میدان میں ان کی بہن بھی موجود تھی دوستو گل نے شتک جڑنے کے بعد کیا کہا چلی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتا دوستو کہ شبمن گل نے یہ شتک جڑنے کے بعد اپنے بیان میں کہا موٹیڑا کا میدان اپنے آپ میں کہتیاسک میدان ہے یہاں پر کوئی کھلاڑی آ کر بلے بازی کر لے تو ہی اس کے لئے بڑی بات ہوتی ہے اور میں نے تو دیش کے لئے شتک لگا دیا لیکن یہ سفلتا ایسے ہی نہیں ملی یہ میرے کروڑوں فینس ہیں نا ان کے پیار کے چلتے ہی مجھے مجبوطی ملی پچھلے مقابلے میں ناکامیاب ہونے کے باوجود بھی ساتھ ہی ساتھ میں تہے دل سے روحید اور کھولی بھائی کا دھنے باد کرنا چاہوں گا روحید بھائی نے مجھے موقع دیا اور کھولی بھائی نے مجھے وہ سہس دیا جو مجھے شتک جڑنے پر مجبور کر گیا ایک ایسی انرجی میدان میں آ کر ملی ان کے انبوہ کے ساتھ جو مشاہ شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا اس مقابلے کو جیتنے کے جذبے سے میدان میں آئے تھے اور بلے بازی کا پریاس کیا عجل سے بہدی خوش ہوں کہ اپنے پریوار جن کے سامنے مجھے شتک لگانے کا آفسر ملا اور اسے میں اچھے سے بھنا بھی پایا ساتھ ہی اس شتک کو میں کرکٹ کے بھگوان سچین تندلکر کو بھی سمرپت کرنا چاہوں گا دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں شتک لگا کر اگر آپ نے ان کو نمن نہیں کیا تو کیا فائدہ اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ شبمن گل کو جب بتایا گیا کہ میدان میں سارا کنارے لگ رہے تھے تو وہ تھوڑا ہنسنے لگے اور بات کو اگنور کر دیا خیر ہم تو سچ جانتے ہی ہیں لیکن دوستو فیلار آپ سبھی شبمن گل کے شتک کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال